اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام مذہب ہر دور میں انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت رہا ہے کیونکہ اسے زندگی گزارنے کے لیے جن رہنما اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے مذہب ہی دے سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ماضی سے حال تک کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہر انسان کسی نہ کسی مذہب سے متاثر نظر آتا ہے جو کسی ایک واحد خدا کا نظریہ پیش کرتا ہے لیکن دوستو اس قرآن عرض پر ایک ایسا مذہب بھی اپنا وجود رکھتا ہے جو ایسے دو خداوں کا قائل ہے جن میں سے ایک تقریبا ہر مذہب میں شیطان کے نام سے موسم کیا جاتا ہے جی ہیں دوستو عزدی یا یزیدی نامی یہ گروہ ایک خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ شیطان کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اسے ملک تاؤس کے نام سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سات بڑے فرشتوں کو پیدا کیا تھا جو کہ اس کے سب سے بڑے فرما بردار تھے ان میں سب سے مقرب فرشتہ ملک تاؤس تھا جس نے زمین پر سب درخت پودے جانور اور پرندے بنائے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ساتوں فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا لیکن ملک تاؤس نے غرور میں آ کر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جس پر اللہ تعالی نے تاؤس ملک کو جہنم میں ڈال دیا تاؤس ملک اپنے کیے پر پشمہ ہوا اور اتنا رویا کہ اس کے آنسوں نے جہنم کی آگ کو بجا دیا اور سات سو سال تک مسلسل روتا رہا تو اللہ تعالی نے اسے معاف کر کے دوبارہ اپنا مقرب بنا لیا تب سے تاؤس ملک انسان اور اللہ کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ ہے اور اسی سبب سے اس مذہب میں شیطان کی پوجا بھی کی جاتی ہے جس کی بدولت آج جن علاقوں میں ایزدیوں کی آبادی ہے وہاں آس پاس کے عیسائی اور مسلمان ان کو شیطان پرست کہہ کر پکارتے ہیں گویا یہ نام ایزدیوں کو تو پسند نہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس مذہب کا شیطان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اسی کے ساتھ اس مذہب کے لوگ خود کو اس قدر خاص گردانتے ہیں کہ ایزدی مذہب کے علاوہ تمام بنینو انسانوں کو حقیر جانتے ہیں کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ہور کے ساتھ شادی کی جس سے آج کل کے ایزدی پیدا ہوئے اور حضرت امہ ہوا کے ساتھ شادی کے نتیجے میں باقی ساری انسانیت وجود میں آئی یہی وجہ ہے کہ ایزدی اپنے آپ کو سب سے عالی سمجھتے ہیں اور دیگر انسانوں کو اپنے اندر قبول نہیں کرتے اور نہ ہی ایزدیوں کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں شادی کے قائل ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی مرد یا عورت کسی دوسرے مذہب میں شادی کے خواہاں ہو تو اسے نہ صرف ایزدیت سے خارج سمجھا جاتا ہے بلکہ سزا بھی دی جاتی ہے اور خوب زد و کوب کیا جاتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ سن 2007 میں اس وقت پیش آیا جب ایک ایزدی لڑکی نے غیر مذہب کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہی تب ہی یہ مذہب عالمی سطح پر زیادہ ابر کر سامنے آیا کیونکہ اس جرم کی پاداش میں اس لڑکی کے سنگسار کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی تھی جس کا پسے منظر تو در حقیقت یہی تھا کہ ایزدی قبائل نے ایک لڑکی کو بری طرح زد و کوب کر کے ہلاک کیا تھا اور جرم وہی کہ ایک سنی عرب کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اب جب دونوں لڑکا لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی تو خاندان کے بڑوں نے لڑکی کو پکڑ لیا اور سر عام چوک پر آدھے گھنٹے کے تشدد کے دوران ہلاک کر ڈالا اسی دوران بہت سے لوگوں نے اس واقعے کی فوٹیج بھی بنائی لیکن جیسے ہی عالمی میڈیا میں یہ ویڈیو دکھائی گئی تو چونکہ یہ واقعہ عراق کا تھا اور وہ مسلمانوں کا ملک کہلایا جاتا ہے لہٰذا یہ عمل مسلمانوں کے نام سے پیش کیا گیا اور یوں اسلام مخالف اناثر نے مسلمانوں کے خلاف اس ویڈیو کو ناجائز طور پر استعمال کیا جبکہ اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ چونکہ اس مذہب کے بھی کافی طرز عمل مسلمانوں سے ملتے ہیں اور سنگسار جیسی سزا بھی اسی مذہب میں دی جاتی ہے اور سزا دینے والے بھی اکثر داڑی والے یعنی مسلمانوں کے ہلیے والے تھے لہٰذا اس بات کا اندازہ نہ لگایا جا سکا کہ یہ ایزدی مذہب کے لوگ ہیں یا پھر اسلام کے پیروکار حالانکہ سامین اس فرقے کی جڑیں قدیم ایرانی مذہب سے جا ملتی ہیں جبکہ اقائد کے لحاظ سے ایزدی مذہب قدیم زرتشت مانیوں مذہب سے خاصا متاثر ہے نیز نسطوری عیسائیوں اور صوفی مسلمانوں کے اثرات بھی اس مذہب میں دیکھے جا سکتے ہیں جیسا کہ ایزدیوں کا ملک توس اور چھے دیگر فرشتوں کا عقیدہ قدیم زرتشتیوں سے جا ملتا ہے اسی طرح ایزدیوں میں زرتشت کی مانیت سورج کی بھی بڑی اہمیت ہے چنانچہ ان کی عبادت گاہوں میں سورج کی تصویر کو خاصی اہمیت ہوتی ہے مسلمانوں کی طرح پانچ وقت عبادت کرتے ہیں جن میں سے چار دفعہ سورج کی سمت رکھ کرتے ہیں پھر نماز سہر، نماز صبح، نماز پہر، نماز دوپہر اور نماز مغرب باقی نمازیں سورج کی طرف جبکہ نماز پہر لالش کی طرف مو کر کے پڑھی جاتی ہیں یہ لالش کیا ہے آگے چل کر ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بھی بتائیں گے ناظرین ان کے ہاں دو مقدس کتابیں ہیں ایک کتاب سیاہ یعنی دی بلیک بک اور دوسری کتاب جلوہ یہ دونوں کتابیں ان کی مقدس کتابوں میں شمار کی جاتی ہیں ان کے لیے بودھ کا دن مقدس دن ہوتا ہے اور ہفتے کا دن یوم آرام ہوتا ہے جبکہ دن میں ایک دفعہ یہ لوگ اپنے مرشد شیخ عدی بن مسافر کی قبر کی طرف رخ کرتے ہیں جو کہ عراقی کردستان کے ایک درے لالش میں واقع ہے اس ستاعت کی صورت میں اس قبر کی طرف سال میں ایک دفعہ زیارت کرنے کی خاص اہمیت ہے نئی سال میں ایک دفعہ گرمیوں کے مہنوں میں خاص طور پر آتے ہیں اس مقبرے کی مٹی کو بھی اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے ہیں سمانی کتاب الانساب میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک خاص مٹی کھاتے ہیں جو کہ شیخ عدی بن مسافر کے مقبرے سے حاصل کی جاتی ہے اس مٹی کو آٹے کے ساتھ ملا کر خمیر کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہتے ہیں اور اس عمل کو برات کہا جاتا ہے چودہ اپریل کو ایزدی مذہب کے ماننے والے سرسال یعنی نئے سال کا تہوار بناتے ہیں عید ازا یہ تہوار چودہ دسمبر کے بعد آنے والے جمعہ ہفتہ اور اتوار کو جاری رہتا ہے ان تینوں دنوں میں ایزدی مذہب کے ماننے والے روزہ رکھتے ہیں جبکہ توس گران نامی ایک تہوار مناتے ہیں جو کہ لالش میں منقد ہوتا ہے اس سالانہ تہوار کو قوالی اور دھمال وغیرہ کے ساتھ منایا جاتا ہے اس موقع پر ظاہرین میں لالش کا مقدس پانی اور لالش کے پتھر بطور تبرک استعمال کیے جاتے ہیں واضح رہے دوستو کہ جس کسی بن مسافر کے قبر کی یہ لوگ تعظیم کرتے ہیں وہ ایزدی مذہب کا بانی تھا جس کے بارے میں ایزدیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ توس ملک کا دوسرا جنم ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درحقیقت ان کو اسلام سے روشناس کرانے والے پانچویں صدی حجری کے ایک صوفی شیخ عدی بن مسافر ہی تھے یعنی موجودہ شکل میں ایزدی فرقے کی تشکیل شیخ عدی کے دور میں ہوئی اس وقت ان کو ایزدی نہیں بلکہ شیخ عدی کی وجہ سے عدویہ کہا جاتا تھا اور یہ ایک صوفی فرقہ تصور کیا جاتا تھا لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شیخ عدی کی وفات کے بعد ان کے عقائد میں برطدری تبدیلی آتی گئی اور سابقہ عقائد کی طرف لوٹ گئے کہا جاتا ہے کہ ایزدی مذہب کا سٹرکچر زرتش کی طرح صوفیزم سے بھی کچھ ملتا جلتا ہے جس میں شیخ سب سے بڑا مذہبی لیڈر ہوتا ہے پیر شیخ سے کم درجہ اور مرید ہر عام ایزدی ہو سکتا ہے جبکہ صوفیوں کی طرح ان کے ہاں بھی سماہ ذکر اور پیری مریدی ہوتی ہے علاوہ عزی ان کے عقائد میں تناسخ یعنی جنم کے قائل لوگ بھی ہیں اور بہت سی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جیسے لوبیا اور سلاد وغیرہ مرگا کھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے بقول ملک توس مرگے کی شکل میں ہے اس کے علاوہ موچوں کو کتروانے کو جائز نہیں سمجھتے ان کے جو بزرگ یا شیوخ ہیں ان کے لیے داڑی بھی لازمی ہوتی ہے ناظرین جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ ایزدیوں کی سب سے بڑی تعداد عراق میں ہے جہاں کردستان اور مسلم میں زیادہ تار یہ لوگ رہتے ہیں اسی طرح کسیر آبادی ترکی اور شام میں بھی ہے اور چھوٹی سی تعداد آرمینیا جارجیا اور روس میں بھی رہتی ہے بہت سے ایزدی یورپی ممالک میں بھی منتقل ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ جرمنی میں پائے جاتے ہیں ان کی پوری دنیا میں پانچ لاکھ سے آٹھ لاکھ تک تعداد بتائی جاتی ہے تقریباً تمام ایزدی کرد ہیں اور کردی زبان بولتے ہیں البتہ ایک چھوٹی سی تعداد عرب ایزدیوں کی بھی ہے جو کہ عربی زبان میں بات چیت کرتے ہیں اور نسلی طور پر یہ لوگ کرد عرب اور فارسیوں نسل کا مکسچر ہیں دوستو یاد رہے کہ اس مذہب کو یہاں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح یہ مذہب بہت سے معاملات میں اسلام سے مشابت رکھتا ہے اور اس کے پیروکاروں کا حلیہ بھی مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے تو اس بات کا دھیان نہائیت ضروری ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ظالمانہ یا دہشتگردی سے تعلق رکھنے والا واقعہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوتا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی خاطر ہر مذہب کی بری چیزیں اسلام سے جوڑنے کی صحیح کرتے ہیں لہذا قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی خبر ملتے ہی اس کی تصدیق کو ضروری عمر بنائیں